اممہ جیش رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں قربانی کے ایام میں دس گیارہ اور بارہ ان تین ایام کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے کوئی ایسا اور عمل اتنا معبوب اللہ کو نہیں ہے قربانی کے دنوں میں جتنا اللہ کو جانور کا زیبہ کرنا پسند ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ ان تین دنوں میں زیادہ سے زیادہ جانور میرے نام پہ قربان کیے جائیں میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں اپنے مال و دولت کو اپنے سب کچھ اپنی کمائی کو میرے نام پہ لٹایا جائے جو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اس قربانی کے جانور کو زیبہ کیا جاتا ہے تو خون کا کترہ چوری کے نیچے سے نکل کر گلے اور شہرگ سے نکل کر زمین پہ بعد میں گرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہلے با قبول ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ محفوظ کر لیے جاتا ہے وہ خون کا کترہ جسے اللہ رب العزت کے نام پہ وہایا جائے تو میری آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو قربانی کے جانور اپنے سنگوں کے ساتھ اپنی خال اور اپنی اون اور اپنے آزا کے ساتھ آئیں گے اور اپنے مالک کو پل سرات سے گزار کر لے جائیں گے اس کے کام آئیں گے فرمایا فتیب بہا نفسا تو جب ایسی صورتحال کے جب تم قربانی کرو تو خون کا کترہ زمین پہ باد میں گرتا ہے اللہ کے دربار میں پہلے قبول ہو جاتا ہے اور وہ جانور یوم قیامت اپنے آزا کو لے کر صحیح سلامت ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گا اور اسے پل سرات سے لے کے آنکھ جپنے کی تیجی کے ساتھ گزر جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا پھر تیب بہا نفسا پھر تمہیں خوش دلی کے ساتھ جانوروں کو زیبہ کرنا چاہیے خوش دلی کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ اللہ کی رضا کے تعلیم ہو کر اللہ کی محبت میں دیوانے مستانے اور فریفتہ اور شیفتہ ہو کر تمہیں جانوروں کو زیبہ کرنا چاہیے